پاکستان بار کانسل نے فاروق نسیم کے راستر پر آنے پر اعتراض آیت کر دیا پاکستان بار کانسل کا موقف کا احساس ہے فاروق نسیم صاحب آپ اپنا مسئلہ حل کر کے آئیں ہم سائیڈ ایشو پر دن نہیں گزار سکتے ایسا نہ ہو کہ آپ کے وقالت نامے کے چکر میں نقصان فوج کا ہو چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ کا فاروق نسیم سے مقالمہ سابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست کی ثبات کے موقع پر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے لیکن بار کانسل کی مخالفات اور احتجاج کے باعث وہ دلائل نہ دے سکے چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ریاض حنیف راہی کی درخواست پر ثبات کی تو ایٹانی جنرل انور منصور خان کے ہمراہ سابق وفاقی وزیر فاروق نسیم بھی عدالت میں پیش ہوئے ایٹانی جنرل کے طویل دلائی کے بعد فاروق نسیم نے روسٹرم پر آ کر بات کرنا چاہیے تو پاکستان بار کانسل کے نمائندوں نے مخالفت کی اور کہا کہ فاروق نسیم کا وقالت کا لائسنس موتل ہے اس لیے وہ دلائی نہیں دے سکتے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی فاروق نسیم کو بلائی ہی نہیں ان کی باری بعد میں آئے گی تیم کا کہنا تھا کہ ان کا لائسنس باحال ہے